اکثر دوستہ حباب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو یہی پریشانی ہوتی ہے بچہ بیمار ہے بیٹی کا رشتہ نہیں آتا جواب نہیں مل رہی کردہ نہیں اتر رہا مکان نہیں بنا یہ چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں ہر ایک کے ساتھ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب کسی نے کچھ کر دیا ہے کسی نے کچھ نہیں کیا کوئی ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں اور کوئی ہمیں نفع نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں نفع اور نقصان اللہ کے اختیار میں ہیں اب وہ ہمارا پروردگار ہے اور ہمیں اس بات پر خوشی ہونے چاہیے حضرت علیہ انہوں نے فرمایا کرتے تھے اے اللہ میرے لئے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے میرے لئے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے اور میرے لئے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں ہم اللہ کے بننے ہیں اس بات پر ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا مالک کتنا عظیم ہے کتنا بڑا ہے چنانچہ حدیث مبارکہ میں ایک دعا تھی ہے کہ نبی علیہ السلام پر جب کوئی پریشانی مصیبت آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیس یا حیو یا قیوم یہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے گرامے تو یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیس اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ میری مدد فرماؤں جب بندہ اللہ کو مدد کے لئے پکارے گا تو اللہ ضرور مدد فرمائے گا اب آپ بتائیں قیامت کے دن ایسا ممکن ہے کہ کوئی بندہ یہ کہہ یا اللہ میں تو آپ کو مدد کے لئے پکارتا تھا آپ نے تو مجھے کوئی ریسپانڈ ہی نہیں کیا اللہ کسی بندے سے یہ نہیں سنیں گے کہ جی میں نے پکارا تھا اور مجھے تو جواب نہ ملا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہے وہ ضرور ریسپانڈ کرتا ہے ضرور جواب دیتا ہے ضرور بندے کی یہ مدد فرماتا ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا ہم ہی الزامن کو دیتے تھے کسور اپنا نکل آیا تو اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ لاؤ لگائے اللہ بس واقعی حوض اور اللہ کو منائے اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کیسے کرتے ہیں اس کو کیسے عزتوں سے نوازتے ہیں اس کو کیسے نیک نیک آمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں موسیقی موسیقی